حوالہ دیتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ریکوڈک پہ پینلٹی کے لیے عدالتوں میں بین الاقوامی طور پر کمپنیاں گئیں تو اس کے بعد بھی ری نیگوشیٹ ہوا اور آوک اف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا ہے اور دو بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی دوبارہ سے آئی ہے وہ کام کر رہی ہے بیری کورڈ نامی کمپنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی چیزوں میں بھی جب معاملات آ جاتے ہیں تو ری نیگوشیٹ کیا جاتا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مائی پی پیز میں ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے اور ریکوڈک کی مثال دیتے ہیں جو کہ مثال بھی غلطے اور دوسری طرف پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس پائپ لائن کا جو ایگریمنٹ ہے ایران اب یہ کہتا ہے کہ ہم آٹھ نہیں اٹھارہ بلین ڈالر کی پینلٹی پاکستان پر لگ سکتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کسی حکمران نے کبھی کسی صدر نے کبھی کسی جو ہے وزیر آدم نے کسی وزیر خزانہ نے پاکستانی قوم کو یہ ڈرائیا یا امریکہ سے یہ بات کی کہ اٹھارہ بلین ڈالر ہم کہاں سے لائیں گے اگر ایران نے ایگریمنٹ کے مطابق ہم پر جو ہے وہ یہ کلیم کر دیا اس پر کبھی بات نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا جو آقا ہے امریکہ وہ مناہ کرتا ہے کہ پاکستان یہاں سے گیس نہ لے اور معاہدہ کرنے کے باوجود اپنے عصے کا کام نہیں کر رہی پاکستانی گورنمنٹ اپروولز ہی نہیں دیتے ایک نام نے آج قسم کا اپروول دیا ہے تو اس کے بعد کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا جبکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے جو اس وقت گیس کا کرائیسز موجود ہے اور ہمیں آر ایل اینجی خریدنی پڑتی ہے اور اس کا پورا بکتان پوری انڈسٹری سفر کرتی ہے پاکستانی قوم سفر کرتی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھے پیمانے پر ہے اور اس میں جو ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اور ایک سٹاپ گیٹ ایرنگمنٹ کہلاتا ہے یہ کہ جب تک ہماری ایسپوریریشن جو کہ ہم نے دس پدرہ سال میں برباد کر کے رکھ دی ساری حکومتوں نے وہ جو پورا سائیکل ہے اس کو متاثر کر دیا اب اس سرنو جب اس پر کام شروع ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں بھی وقت لگتا ہے جو ہمارے آئینٹی فائیڈ بلوٹس ہیں گیس کے یا اس میں مزید ایسپور کرنا ہے ابھی الحمدللہ ہمیں کوارٹ میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے اچھا بڑا زخیرہ ہمیں ملا ہے جہاں ایسپوریریشن اب شروع ہو سکتی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ اگر یہ گیس ہم نے ایکسپلور بھی کر لی تو ہم نے اس طرح کیارلنجی کے معاہدے کی ہوئے کہ اس کو بھی ہم سسٹم میں نہیں لاسکیں گے یہ ہے ان حکومتوں کی نائلی اور اس نائلی کا حضاف یہ پاکستان کی قوم پر لاکر مسلط کر دیتے ہیں تو اس دوران میں کہ جب کہ آپ نئی ایکسپوریریشن کر رہے ہیں تو اس میں پاک ایران گیس پائک لائن یہ ہمارے لیے ایک بہترین متبادل اس شارٹ پیریٹ کے لیے ہو سکتا تھا جو دس پندرہ سال کا مسئلہ اس کے بعد تو ہم خود سید سپیشنٹ ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کام بھی نہیں کیا آر ایل این جی کے کنٹینرز آتے ہیں صحیح بڑنگ نہیں کرتے وقت پر اس میں نقصان پہنچاتے ہیں پھر جب وہ آ جاتے ہیں تو انہوں نے کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا ہوا کہ ڈائریکٹ انڈسٹری ان سے امپورٹ کر سکتی ہو اگر یہی کام کرنے کہ ڈائریکٹ انڈسٹری کو امپورٹ کرنے کا اختیار دے دیں تو یہ بھکتان میں نہیں ہمارے اوپر آئے گا کہ جس میں پھر ہم اس خطرے سے کہ یہ پینلٹی لگ جائے گی یا ضائع ہو جائے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے جو ہمارے کوئیں چل رہے ہیں ان کا پریشر کم کر دو ابھی وزارت پیٹرولیوم نے پچھلے دو مہینے پہلے بات آئے گا یہ نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ آپ اپنی جو پریشرز ہیں ان کو کم کر دیں گویا ہمارے اپنے ریسورسز یا سورچ ہوئے اس کا پریشر کم کروا رہے اور باہر کی مہنگی کئی گناہ مہنگی گیس خریدنے پر مجبور کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ اس میں کون سا مسئلہ ہے ایک سو پانچ عرب روپے کا پاکستان کی اس گورنمنٹ نے ہمیں دو مہینے میں نقصان پہنچایا اور پورے سال یہ بندہ چلتا رہتا ہے اندازہ کریں کہ جو بوجھ یہ پاکستان کے غریب لوگوں پر میڈل گلاس پر ڈال رہے ہیں اگر یہ صرف نائلی کم کرے تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ ریلیٹ مل سکتا ہے اور مجلی کے مل کم ہو سکتے ہیں اسی طرح سے یہ جو تنخدار تفتے پر سلیب نے انہیں لگایا ہے موجودہ خود ان کی مذاکراتی کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو سلیب ہے اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر ستر اسی بلین روپے اضافی آئیں گے ستر اسی بلین روپے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں جس پر آپ نے لاکھوں میلینز کی تعداد میں لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں اتنے لوگ ہیں جو اس سلیب کے ذر میں آتے ہیں جن کے تنخواہ اگر بڑھنی گئی تو ٹیکس لیکٹر تنخواہ مزید اور کم پیسے ملیں گے تو صرف یہ ستر اسی عرب روپے کے لیے آپ نے کیاوس میں مطلع کر دیا پہلے بجلے کے بل بڑھے ہوئے تعلیم دیں گی یہ بچوں کی روزگار کے مواتے نہیں ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ صحت کی سہولتیں نہیں ہیں ہر چیز لوگوں کو خرید نہیں پڑتی ہے اور اگر پروفیشنل لوگ بھی ہیں اور ان کی سیلری بھی زیادہ ہے تو ایک طرف تو ہمیں یہ کرائیسز ہے کہ برینڈ رینڈ ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے برینڈ رینڈ کے مزید مواقع پیدا کرتے ہیں تو اتنی نہ اہلی اور اتنی زیادہ نالائی کی ہے اس حکومت کی لہذا اگر حکومت چاہتی ہے کہ کوئی معاملہ آگے بڑھے تو سی بی ایم کے طور پر کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پر فوری طور پر انہیں اس سلیف کو واپس لینے کا اعلان کر دینا چاہیے کہ جو تنخہدار لوگوں کے اوپر انہوں نے اس بجٹ میں لگایا اتنا بڑا یہ ایشو بھی نہیں ہے حکومت کے لیے لیکن یہ اس کو بارگیننگ چھپ کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں میں یہ بات ناظر کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی قوم کے بہاب پر کہ ہمارا کوئی مطالبہ ناجائز نہیں ہے اور ناقابل عمل نہیں ہے جب کمیٹی ان کی آئی تو انہوں نے کا ٹیکنیکل کمیٹی پھر ان کی ٹیکنیکل کمیٹی بھی آگئی اور جب ہماری کمیٹی نے اس کے سامنے تمام چیزوں کو پیش کیا تو انہوں نے میٹنگ میں اس بات کو تسلیم کیا کہ جماعت اسلامی کی کمیٹی کی تیاری بہت اچھی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ذرا سا غور کر لیں وہ آج کا غور ہی ہو رہا ہے کمیٹی جو ہے تلاشِ گمشدہ کا اشتہار بن چکی ہے کتنے دن بھاگتے رہو گے تم بھاگتے رہو ہم بھی یہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے ہماری ذات کے لیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے ہمیں صرف پاکستان کے عوام کے لیے ریلیف چاہیے اور اس کے لیے ہم نے دھنا دیا ہوا ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ ضافی ٹیکس نہیں لگائیں گے تو کیسے پورا ہوگا بھائی جب آپ کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس لگائیں گے تو مہنگائی کیسے کم ہوگی دنیا میں کوئی ایسا فارمولا ہے جس میں کھانے کی چیزوں پر بنیادی ضرورت کی چیزوں پر آپ ٹیکس لگائیں اور مہنگائی کم ہو جائیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا لہٰذا اس مہنگائی کو روکنا ہے تو یہ ٹیکس سے ختم کرنے پڑیں گے جو آٹا چینی دال پر آپ نے لگائیں اور اسی طرح بچوں کے دھوٹ پر ٹیکس لگایا ہوگا آپ نے سٹیشنری پر ٹیکس لگا دیا پہلے ہی لوگوں کو تعلیم خرید نہیں پڑتی ہے اوپر سے آپ نے سٹیشنری پر ٹیکس لگا دیا اور کماشا یہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب اعلان کر رہے ہوتے ہیں اس عملی کے فلور پر کہ ہم نے یہ سٹیشنری ٹیکس ختم کر دیا لیکن جب ایک سامنے آتا ہے فانینس ایک تو اس میں یہ ٹیکس موجود ہے اس سے بڑھ کر جھوٹ اور دھوکہ کیا ہو سکتا ہے جو پوری قوم کے ساتھ یہ لوگ مزاد کرتے ہیں آپس میں یہ لوگ ان کی ایک ایک ویشن نہیں ہوگی ڈار صاحب الگ چل رہے ہیں اورنگزیب صاحب اورنگزیب ہی نام ہے نا وہ الگ چل رہے ہیں ایف بی آر کا چیئرمن کسی تیسی سرمت میں چل رہا ہے تو بھائی بیٹھو یہ قوم کے ساتھ کھلوار نہ کرو اب جو ہے وہ ایک ایک چیز کو مانٹر کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی ان لوگوں کو اس طرح سے سپیر نہیں ہونے کرے گی اس لیے ہمارا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے کہ ہمیں وہ معلومات دنیا دیتوں پر فرام کی جائیں جو ہمارے پاور پرچیز ایگریمنٹ ہیں یہ ہمارا رائٹ ٹو انفرمیشن ہے پوری پاکستانی قوم کا ہے ہمیں بتائیں کہ آپ نے جو ایگریمنٹ آئی پی پیس کے ساتھ کیے ہیں وہ کیا ہیں ہمیں بتایا جائے کہ اس میں جو ایکسٹنشن آپ نے کیے وہ کیا ہیں ہمیں بتایا جائے جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے وہ کیا ہے آر بیٹریشن کا جو پروسیڈنگ ہے وہ کیا ہوئی اب تک یہ بولتے ہیں کہ آر بیٹریشن ملک سے باہر ہم نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے بتائیں ملک سے باہر کہاں پر ہوگی آر بیٹریشن کیوں جو ہے وہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے جو ٹرمنیشن کی کلاؤز ہوتی ہیں وہ بھی قوم کے سامنے لائے جائیں کوئی معاہدہ ایسا ہوتا ہے جس میں ٹرمنیشن کی کلاؤز نہ ہو آپ سووین گارنٹی دے رہے ہیں آپ اسٹیٹ کی طرف سے زمانت دے رہے ہیں اور آپ ٹرمنیشن کا کوئی کلاؤز بھی رکھیں تو وہ بتائیے کہ وہ کیا ہے پھر ایک بلٹ آپریٹ ٹرانسفر ہوتا ہے اور ایک بلٹ آنڈ آپریٹ ٹرانسفر ہوتا ہے بارڈ اور بورڈ آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سے لوہدے ہیں جس پر یہ آئی پی پیز کام کر رہی ہے تو یہ جو قوم کے ساتھ تماشا ہے یہ تماشا ختم ہونا چاہیے جماعت اسلامی ریکارڈ پر ہے کہ انیس سو چورانوے میں جب یہ آئی پی پیز کا گھندہ شروع ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی تھی اور آپ ہمارے ریکارڈ کو دیکھ لیجئے کہ ہم جب بھی الیکٹریسٹی کے کرائسز میں بات کرتے تھے اسی شہرے کراچی میں میں جو پریس کانفرنس کرتا تھا اس میں ہم نشاندہ ہی کرتے تھے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے ایسی آئی پی پیز موجود ہیں جنہیں بیس بیس عرب اٹھائیس اٹھائیس عرب روپے دیے جا رہے ہیں اور انہوں نے ایک میگا وارڈ بیجلی نہیں بنائی ہے اور کوئی کام درنے کے لیے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ مطالبہ قومی مطالبہ بن چکا ہے لہٰذا اب اس سے پیچھے اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری ساری تجاویز قابل عمل ہے ہماری اسٹریٹیجی اپنی جگہ موجود ہے ہم نے اپنے پر امن طریقے سے اس دھرنے کو جو پنڈی میں موجود ہے اور اب کراچی میں ہے اور اس کے بعد میں آج واپس انشاءاللہ پنڈی جا رہا ہوں اور وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے لاہور اور پشاور کے دھرنوں کا بھی اعلان کریں گے اور یہ دھرنے اب میں ان شہراؤں پر ہم دینا شروع کریں گے میں نے کل یہاں کراچی کے نظم سے بھی مشاورت کی ہے کراچی میں بھی انشاءاللہ شہراؤں پر دھرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور اس کے لیے یہ پورا اپنا لاعمل ترطیب دیں گے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی شوق میں یہاں پر آ کر گرمی میں اور حبس میں اور برسات میں یہاں پر موجود ہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے اور اس مستقبل کو ہم مزید اب برباد نہیں کر سکتے ہمارے نوجوانوں میں جو مایوسی ہے اس مایوسی کے حوالے سے ہم اب انہیں مزید مایوس نہیں کر سکتے ہر نوجوان یہ کہتا ہے کہ مجھے اب اس ملک میں نہیں رہنا ان ظالموں نے یہ حال کر دیا ہے ہم ان ظالموں پر رحم و کرم پر اب ان نوجوانوں کو نہیں چھوڑ سکتے لہٰذا اپنے حصے کی جو بھی خدمت ہے وہ بھی انجام دیں گے اور ساتھ ساتھ حق کے لیے لڑتے رہیں گے یہ دھرنا بھی جاری ہے اور دھرنا دھرنوں میں تبدیل ہو رہا ہے اور یہ احتجاج کا دائرہ انشاءاللہ وسیع ہوگا اور روزانہ کی بنیاد پر مشاورت کا یہ عمل بھی موجود ہے کہ بیان بازی نہ کرے اور اپنی مراد کم کرنے کا اعلان کرے ذاتی طور پر کوئی آدمی کوئی گورنر کوئی صدر کوئی وزیراعظم کوئی وزیراعلا جتنی بڑی گاڑی میں بیٹھے ہمیں اعتراض نہیں ہیں وہ الگ باتیں کہ اعتراض ضرور ہے کہ اس کا منی ٹریل بھی ان سے لینا چاہیے یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں یہ خریدتے ہیں تو یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں یہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں ان کا ایک منی ٹریل تو وہ بھی ہونا چاہیے جو دبائی لیگز کی صورت میں سامنے آیا ہے سارے بارہ بلین ڈالر صرف دو سال میں پاکستان سے سترہ ہزار لوگوں نے دبائی میں پروپرٹی خریدی ہے اس میں سرکاری لوگ بھی ہیں اس میں بارہ فوجی بھی ہیں اس میں سیاست ڈان بھی ہیں اس میں سندکار بھی ہیں سندکار اگر یہ کام کر رہے ہیں ان سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اچھے وقتوں میں آپ نے اچھا کم آیا ہے پاکستان پہ برا وقت آیا ہے تو اپنا سرمایہ منتقل نہ کریں بلکہ اپنے حق کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے حق کے لیے لڑےوں اور جماعت اسلامی جو جتو جواب کر رہی ہے اس کو سپورٹ کریں بجاہ اس کے کہ آپ کا سرمایہ آپ مجھ سے باہر لے جائیں لیکن چلے وہ ایک جواز رکھتے ہیں لیکن پاکستان کا سرکاری افسر کیا جواز رکھتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے لوگ کیا جواز رکھتے ہیں جو پوری قوم سے یہ کہتے ہیں اوورسیز لوگوں سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ بھیجو پاکستان میں انڈسپنٹ کرو دوسروں سے انڈسپنٹ پاکستان میں کروانا چاہتے ہیں اپنے پیسے آپ دبئی لے جاتے ہیں اور یہ تو ایک دبئی ہے لندن میں کیا ہے اسٹریلیا کے جزیروں میں کیا کیا خریدا ہوا ہے اٹریلی میں کس نے خریدا ہے بیلجیم میں کیا کیا لیا ہے یہ سب کو بے نقاب ہونا چاہیے اس لیے اس لیے یہ جو پورا دھندہ ہے اس کا منی ٹریر ہونا چاہیے لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر اگر کوئی تیرہ سو سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی رکھتا ہے اور جیسا کہ میں نے کل کہا تھا شکتنی تیسوری صاحب نے جواب نہیں دیا کہ وہ تیرہ سو سی سی گاڑی میں تب بیٹھنا شروع کریں گے اور اگر بڑی گاڑی ہو تو ان کی ذاتی ہونی چاہیے سرکاری گاڑی تیرہ سو سی سی سے بڑی نہیں ہونی چاہیے یہ وزیر آزم کو اور وزیر عزراء عالی جو بھی آفیشلز ہیں چاہے وہ فوج کئی لوگ کیوں نہ ہو ان کے لیے بھی ایتے ہونا چاہیے جبکہ سرکاری انٹائٹنٹمنٹ میں اس سے بڑی گاڑی ہوتی بھی نہیں ہے یہ تو زبردستی پول وول سے اٹھا کے قفضے کر کے چلا رہے ہوتے ہیں ہمارے پیسوں پر ہمارے بلو ہم سے بلوصول کرتے ہیں اور ان کے فری پیٹرول چلتے ہیں ان کی گاڑیاں تین کلومیٹر فری لٹر چلتی ہیں اور یہ سارا بول پاکستان کی پوم اٹھاتی ہے یہ دھندہ نہیں چلے گا تو اس لیے اور میں نے تو ویسے بھی بار بار کہا ہے کہ اگر کوئی رپورٹ کوئی ڈاکٹر ایسا موجود ہے جو یہ بتا دے کہ شہباز شریف صاحب اگر تیرہ سو سی سی میں بیٹھیں گے تو ان کے پلے پلیٹس کتنے کم ہو جائیں گے اگر کوئی ایسی رپورٹ ہے تو ہم ان کے لیے پندرہ سو سی سی کی بار کر لیں گے لیکن اگر پلیٹس کم نہیں ہوتے ان کے اور ان کے بڑے بحیث آپ کے یا بجی جی کے یا سمدی کے یا جو پوری اولاد اور فملی اس پورے نظام پہ قابض ہے فارم سیتالیس والی اگر پلیٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو چلے پھر تو آپ شروع تو کریں لیکن یہ نہیں چلے گا کہ آپ تو مراعات حاصل کریں اور آپ کے جو پورے ساتھ چلنے والے حکومت کی طبقات ہیں وہ تو پوری مراعات حاصل کریں اور قوم کے اوپر یہ بجلی کے بم گرائے جائیں لوگوں کی تنہاؤں سے زیادہ بل آ رہے ہیں جو قرائے کے مکان میں رہتے ہیں ان کے قرائے سے زیادہ بل آ رہے ہیں لوگ تنگ ہو چکے ہیں ہمارے دھرنوں میں لوگ اپنے بل لے کر آتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں ان ظالموں کے کوئی اثر نہیں پڑتا لہٰذا ہم حق کے لیے آئے ہیں سچ کے لیے آئے ہیں اور یہ حق انشاءاللہ پاکستانی قوم کا حاصل کریں گے بہت شکریہ لگاری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے جو مطالبات ہیں وہ ہم نہیں پورے کر سکتے کیونکہ عالمی ادارے آئے ہیں میں دیگر ہوں حوالے دے رہے ہیں تو یہ کیسے معاملہ حضور یہ معاملہ ایسے ہی حل ہوگا کہ یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اور عوام کے دباؤ سے ہوگا اگر یہ خود ہی مان لیں تو ان کی بھی عزت تھوڑی بہت رہ جائے گی اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو ماننا تو ان کو پڑھے گا یہ جو ہے وہ آرام سے مان لیں یا تکلیف میں ماننا تو ان کو پڑھے گا پاکستانی قوم کو تکلیف میں رکھ کر یہ تو راج نہیں کر سکتے پھر معاملہ بہت آگے بڑھ جائیں گے ان کو حالات کو دیکھنا چاہیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد پوری قوم کہیں دوسرے راستے پر نہ چل پڑے یہ بنگلہ دیش والا راستہ اور کینیا والا راستہ اختیار کیا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایک پرامن سیاسی مضائمت کا کلچر متعرض کروا رہے ہیں اس کو جو ہے اس کو سمجھ لیں یہ اچھی طرح سے اور جہاں تک ان کا تعلق ہے لگائی صاحب کا دیکھیں جو چاہیں وہ کہیں لیکن ان کی مذاکراتی کمیٹی آئی تھی اس مذاکراتی کمیٹی نے ان تمام چیزوں کو ایڈمیٹ بھی کیا پھر انہوں نے وعدہ بھی کیا اب وہ کون سا مناظرہ چاہتے ہیں آجائے میڈیا کے سامنے کمیٹی آجائے ہماری کمیٹی آجائے گی اور الحمدللہ ہم نے تو اتنا اویر کر دیا ہے لوگوں کو ہمارا تو انشاءاللہ ایک تھوڑا سا بھی ٹیکنیکل نوہا رکھنے والا تارکن بھی اویر سلغاری سے مناظرہ کر سکتا ہے اس کے لیے امیر جماعت کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح کی باتیں فرار کا راستہ ہوتی ہیں لوگوں کو بے اکور بنانے والی ہوتی ہیں اس سطح کی لوگوں کو اس سے اشتناب کرنا چاہیے اور جہاں تک یہ آئی ایم ایف کے معاہدے ہیں اور فلا معاہدے ہیں آئی ایم ایف کے معاہدوں میں جاگرداروں پر ٹیکس لگانے کی بات ہے یہ کیوں نہیں لگاتے بیسے کر سے زیادہ والے پر ٹیکس اس پر کس نے روکا ان کو یہ اسی طرح سے آئی ایم ایف کے پچھلے اگریمنٹ میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ ایڈیوکیشن پہ ہیلپ پہ آپ میڈیسن پہ آپ جو ہے وہ بچوں کی تعلیم پہ اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتے اسی آئی ایم ایف میں لکھا ہوا ہے جس آئی ایم ایف کے پیچھے یہ چھپ رہے ہیں اسی میں لکھا ہوا ہے لیکن انہوں نے پھیلوے لگا دیا ہے ان سب چیزوں پر ٹیکس تو بھائی کم از کم ان سی سب چیزوں کو تو جواب دیں اور میری اس بات کا کیا جواب ہے کہ ریکرڈک جس کا یہ حوالہ دیتے ہیں اس پہ بھی رینگوشیٹ کیا ہے تو یہ پاک ایران گیس پائی پلان پہ اٹھارہ بلین ڈالر کی پینلٹی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آئی پی پی اس کو چھڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ سب غلط بات ہے جہاں تک ناموں کا تعلق ہے وہ سب ہم میڈیا میں آ رہے ہیں میں بھی بات کرتا رہتا ہوں مختلف گروپس کی ہم یہ چاہتے ہیں مسئلہ حلق فارنزک آرڈٹ ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سرکار کا بھی سامنے آ جائے گا سیاست دان بھی سامنے آ جائے گا اگر کوئی فوجی ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا ویروکریٹ ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا حمد کریں فارنزک آرڈٹ کریں اور یہ ساری کپیسٹی جتنی بھی ہے اس کی ایک دفعہ لوگ کرنا شروع کریں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو تقرر کیا گیا ہے محمد علی صاحب کا یہ اچھی بات ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اب یہ سلسلہ آگے پڑھ سکتا ہے ہمارا دردنا اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو ہیں وہ اخدامات کریں اور لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے اچھا ہم میں یہ بتائیے رہے ہیں کہ ہم یہ آپ نے کہا کہ آپ جماعت اصلاح کی جو ہے وہ دھر میں پورے پاکستان میں اصلاح اصلاح اس کو بڑھانا چاہتی ہے اور شہراؤں پر جو ہے وہ دھر میں ہاں جماعت دینے جارے گے ایک تو یہ بتا دی جائے گا کہ شہراؤں پر کب سے آپ دھر میں دینے کیا رہے ہیں اس لیے بتا دی جائے گا کہ چند گھنٹوں کی بارش نے شہر کو کھندر بنا دیا ہے ہر کھڑک جو ہے وہ ادھڑی ہوئی ہے اور ٹریکک تو ویسے ہی جام ہے اگر جماعت اصلاحی اس دوران بھی کراچی کی سڑکوں میں شہراؤں پر دھریں دیکھتی ہے تو پھر کراچی کے جام ہونے کا ذمہ دار کو اچھا ایک تو یہ ہے کہ ابھی ہمارا مشاورت کا عمل جاری ہے پہلے مرحلے میں تو جو دھرنے ہیں وہ لاہور میں اور پشاور میں اور پھر کوئٹا میں یہ سب جگہ شروع ہوں گے اور اسی دوران میں جو ہمارا دھرنا کراچی میں اس کی ہم چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں اور پہلی ہرنے بھی کر سکتے ہیں جہاں تک یہ پانی اور ٹوٹ فوٹ انفر سٹرکچر ہے تو یہ تو ظلم کیا ہے ان لوگوں نے جو جماعت اسلامی کا مہر بننے سے رکا ہے اور جالی قسم کی قیادت امپر مسلط کی ہے اسی طرح عام انتخابات میں بھی جو ہے وہ فارم ستالیس والی قیادت مسلط کی گئی ہے اگر جماعت اسلامی کا مہر اس وقت تراچی میں ہوتا تو اتنے آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے سارے کے سارے لوگ اور یہ پورا عملہ کام کر رہا ہوتا ابھی اس وقت ٹاؤن چیرمن ہمارے جماعت کے نکلے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن نہ پانی کا اختیار ان کے پاس نہ سیوریج کا اختیار ان کے پاس نہ ان کے پاس کچرہ اٹھانے کا اختیار سارے اختیارات سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھے ہوئے یہ زیادہ زیادہ مہر صاحب اس میں موجود ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارے اختیارات یہ اپنے پاس رکھے کون سی لوکل باڈیز کو امپاور کر رہے ہیں اور کون سا جو ہے وہ ان کی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اس کے باوجود لگے ہوئے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اپنے حصے سے زیادہ کام کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں دھرنا موجود ہے تو ہماری جو بلدیاتی قیادت ہے وہ بھی دھرنے میں بیٹھ گئی ہے اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر اپنا کام بھی کر رہے ہیں شجلکاری مہم بھی چل رہی ہے پارک بھی بن رہے ہیں اب یہ اس وقت جو بارش کی صورتحال ہے کل رات مختلی جگہوں پر بارش ہوئی ہے ابھی ہم راستے میں سے آ رہے ہیں جگہ جگہ بلوک پڑا ہوا ہے نالوں کی صفائی پروپر نہیں ہوتی عربوں روپے نالوں کا ہر سال ٹھیکا ہوتا ہے صفائی ہوتی نہیں ہے بلوک ہو جاتا ہے سارا کا سارا اب اس کی ریسپونسیبلیٹی تو ٹوٹل میر کے پاس اور سندھ حکومت کے پاس ہے تو ہم نہیں کنفرنٹریشن چاہتے ہیں لیکن یہ اپنے حصے کا کام تو کریں یہ اس کو جو پیسے قوم کے ہیں وہ لڑائیں تو صحیح تو اس لیے ہم بھی لوگوں کی تکلیف کو سمجھتے ہیں لیکن پوری قوم کی شہرائیں بند ہو گئی ہیں پوری قوم کی مجیشت کی شہرائیں تباہ کر دیئے تو شاید ہمارے شہرائیں پر بیٹھنے سے وہ شہرائیں کھل دیا ٹھیک ہے حسن صاحب ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی جتنی تجاویز ہیں وہ کام کے عمل ہیں اگر ان تجاویز میں سے حکومت ساری تجاویز نہیں مانتی اور سہلے مردے میں یہ آگے جا کے ایک سے دو تجاویز مانتی ہے تو کیا آپ ان ایک سے دو تجاویز ہی دھنے ختم کرنے گے یا آپ کا موقع ہوئی رہے گا جو آج ابھی ہے ساری تجاویز مانیں گے ہم کی جنیتے ہیں وہ ساری کوئی ایسا نہیں ہے ایک دوسرے سے منسلک ہیں وہ سات تجاویز ایک دوسرے سے منسلک ہیں آئی پی پیس پہ اگر یہ فارنزک آرڈٹ شٹو کریں گے اور بجلی کے بل کم کریں گے اور یہ ٹیکس جو انہوں نے سلیب لگایا تنخوادار کا وہ ختم کریں یہ سب ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت کے لیے کام کرنا اس کے آلٹرنٹ چیزیں شروع کرنے ہیں اور صرف اعلانات سے ہم نہیں جائیں گے دھرنے ختم نہیں کریں گے اختامات سے کیونکہ ہمیں پہلے کے تجربے بہت ہیں اعلان کر دیتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں جس کی؟ جس کی؟ ختم پہ احساست کر دیئے کبھی انہوں پہ حاصل نہیں کیا کچھ نہیں تو یہ بھی دھرنہ اسی طریقے سے کس نے کہا ہے؟ آپ کے خیالے مجھے امکیم کین باتوں کا جواب دینا چاہیے یعنی وہ یہ باتیں قابل ہیں بھائی جان جب ہم جیت جاتے ہیں تو یہ فارم سیتالیس پہ آکا ایک لاکھ موٹ شہر میں لیتے ہیں اور پندرہ سیٹیں ان کو مل جاتے ہیں ان کو یہ ظاہر ہے یہ بلو آئیڈ بچے ہیں اٹھاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں بیٹھاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی ایک قیمت پاکستانی قوم کے اوپر مسلط ہو کر وصول کرتے ہیں چالیس سات سے پپلز پارٹی اور امکیم نے مل کر سن کا بڑا غرق کر دیا ہے سن کے شہروں کا بھی اور زیاد کا بھی تو اس لیے ان کی باتوں پر میرا خیال ہے اس کو اگنوری کریں تو اچھا ہے ٹھیک ہے سب بہت شکریہ دینار بہت شکریہ